اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم میکنو اندر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکلشن کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلامیات کمپلسری ہے کلاس نمبر ٹین کی اس کا پیپر جو ہے اس کی پریزنٹیشن کے بارے میں نئی بک والے جو بچے ہیں یار وہ اصل میں آپ لوگ کا سین یہ تھا کہ آپ لوگ کی ایک تو بک جو میرے پاس تھی وہ پرانی بک ہم چلا رہے تھے اس سال اور نئی بک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کے بعد جو دوسرا سین یہ تھا کہ جو موڈل پیپرز آئے اس سال میں آپ لوگ کے لئے سپیشل لے کے آ گیا تھا میں نے کہا چلو نئی بک کے ہی ہے لیکن وہ بھی پرانک ہو گیا ہمارے ساتھ تو وہ تھے اندر انہوں نے پرانی بک کے ہی کیا تھے کیونکہ نئی بک کے بچے ہی نہیں تھے یہ میں آپ لوگ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ پی ڈی ایف آل ریڈی میں پرانی بک کے بچوں کی آپ لوگ کو پتہ ہے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو ابھی میں ویڈیو بنا ہی رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پی ڈی ایف بنانے کے بعد پہلے میں نے نہیں دیکھی میں نے کہا ڈاویسلی نئی بک کی ہے تو لیکن اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بھی ہمارے پاس اولڈ بک ہی ہی ہے تو نئی بک والے بچوں کو مجھے پتا ہے ان کے جو جذبات ہیں ان کو بہت ٹھیس پہنچا یہ ایم سی کیوز میں نے ابھی سوچا لیکن پھر میں نے کہا سکپ کرو یار پہلے نئی بک والے بچے ہیں وہ پہلے ہی غصے میں ہیں اور پھر بولیں گے کہ سارا پرانی بک والوں کے لیے ہی اپلوڈ کری جا رہے ہیں تو یہ جب میں نے دیکھے تو یہ بھی صرف یہاں پہ ری سٹرکچرڈ ہو چکے تھے اور باقی اندر پرانی بک کا سارا کونٹینٹ تھا تو نئی بک یار آپ لوگوں نے کیوں رکھ لیے جب پرانی چل رہی تھی تو اسی کو اس بار چلاتے ہیں بہت زیادہ ایزی بک تھی تو اوبرال یار بات سیدھی سی ہے کہ پھر فضول میں میں نے بک کو دیکھا نہیں تھا اور یہ آپ لوگ کو اپنے پاس سے کوسٹن بتا نہیں سکتا تھا تو اس لیے معذرت تو یہاں بھی ہم پیور پریزنٹیشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ نائن کا ہی ہے آئی تنک سو مارے پاس ٹاپر کاپیز ہیں ٹینٹ کا نہیں تھا تو چلو اسی سے گزارہ چلا لیتے ہیں تو مین کام آپ لوگوں کو جو چیزیں بتانی ہیں وہ آپ لوگوں نے اس میں خیال رکھنی ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے آپ لوگ کا تحارت کے بارے میں ایک حدیث حدیث وغیرہ جو بھی آپ نے لکھنی ہے تو پروپرلی آپ لوگوں نے حدیث کا ترجمہ لکھنے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کام کرنے اچھا یہ کوسٹن آنسر ہے تحارت کے بارے میں تو دیکھو اس بچے نے بلو مارکر سے یہ لکھا ہے اور ساتھ میں آیت لکھا ہے ساتھ میں حدیث لکھا ہے تو پروپر ایک اس بچے نے کیا کام کی ہے چیزوں کو الائن کر دی ہے آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورتی کا مظاہرہ کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو پوائنٹ بھی اس نے سائیڈ پہ منشن کر دی ہے اور یہ جو اس کی لائن ہے یہ دیکھو سی دی ہے کوئی اس کا ادھر ادھر ورڈز نہیں جا رہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کوسٹن کو بھی تو بچے نے پوائنٹس دیکھو منشن کی ہیں پوائنٹس میں کوسٹن کو لکھا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ مزے کی بات ہے اور اس کے بعد دیکھو حدیث کے مطابق دو خوشیاں ملتی ہیں اس لڑکے نے سمجھداری سے دونوں ہائلائٹ کر دی ہیں اور میں اس کا کچھ بھی نہیں پڑھوں گا اس کو فول نمبر دے کے آگے چلا جاؤں گا اس بار میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو لائیو پیپر چیکنگ دکھاؤں یا ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھاؤں کہ پیپر کس طرح چیک ہوتے ہیں آن لائن جو ہمارے پاس پیپر آتے ہیں وہ کس طرح چیک ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو آپ لوگ سمجھ جائے گی کہ ادھر آپ میں اگزامینر پوائنٹ آف ویو سے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو تو یہ میں کوشش کروں گا اس بار آپ لوگ کو دکھایا جائے اصل میں ان لوگوں نے کیمراز بھی لگائے ہوتے ہیں پروپرلی ہمیں ویب کیم لگانا پڑتا ہے پیپر چیکنگ کے دوران تو میں کوشش کروں گا سکرین ریکارڈ کر سکوں تو وہی آپ لوگ کو دکھا دوں گا کیونکہ سامنے سے میرے خیال سے تو ظاہری باتیں اس طرح لاؤ نہیں کرتے ہوں کیونکہ ویب کیم لگا ہے آڈیو لگی ہے تو وہ سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا سٹرک ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھ کر کچھ بھی کرتے رہو گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اگلا آپ لوگ نے دیکھو کوئی بھی آپ لوگ کے بعض کوششن آتے ہیں تو وہ اس کے پوائنٹس آگا رہے ہیں تو پروپرلی آپ نے پوائنٹس کو منشن آؤٹ کرنے ہیں اس کے بعد دیکھو ترجمہ ہے یہاں پہ اس بچے نے الگ سے منشن کیا ہوئے اسی طرح کسی چیز کے لگوی مہنی ہے سلائب مہنی ہے تو پروپرلی ہیڈنگز دیکھے آپ لوگوں نے اس کو منشن کرنے ہیں ساتھ ہیں پوائنٹس یا نمبرنگ کو منشن کرنے ہیں ایک ایک لائن چھوڑنی ہے جہاں پہ وہ چھوٹ سکتی ہے اسی طرح نیچے آجو تو ترجمہ اس طرح آپ لوگوں نے لکھ سکتے ہو تو نیچے ہم آتے ہیں یہ دیکھو آیتوں کے جو ترجمہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنے ہیں سمپلی اوپر آیت لکھنی ہیں تھوڑی سی ساری بے شک نہ لکھو نیچے ترجمہ کر دینے اور اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو لانگ قویسچن جو ہیں اس طرح پروپرلی آپ نے اس کو ہیڈ آؤٹ کرنا ہے بلو مارکر سے اس کے ہیڈنگ دینی ہے اور ساتھ میں اس کو پھر پروپرلی لکھنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے یہ جو لائنیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ لوگ کی جو لائنیں ہیں یہ سیدھی سے ہونی چاہیے کچھ بچوں کی یہ تو میرے سے تو ادھر پہ میرے پاس مارکر ہے سیٹری لگ دی یہ تو سائیڈ پہ مارجنز لگانی ہے تو آپ نے لیڈ پینسل سے مارجنز لگانی ہے تو زیادہ اچھا لگے گا مارجن لائنز کے لیے پین نہیں یوز کرنا تو اسی طرح بلیک مارکر کو بھی آپ نے جگہ جگہ یوز کرنا ہے جس طرح یہاں پہ زیادہ نہیں یوز کرنا ہے اس طرح آپ لوگ کا بھرا لگنے لگ جائے گا اور نیچے اگر ہم آتے ہیں تو دیکھ لو یہاں پہ اللہ کا ساتھ اللہ کی محبت جو مین امپورٹن پوائنٹ سے اس کو بچے نے ہائلائٹ کیا آگے ترجمہ لکھا ہے جگہ کم تھی لیکن اس لڑکے نے اس کے اندر اکومنڈیٹ کر دی ہے سبر کے فوائد کو پروپرلی خوبصورتی کے ساتھ پوائنٹس میں اس لڑکے نے لکھ دیا ہے مارجن لائنز جبل والی لگائی ہیں وہ بھی لیڈ پینسل سے اور یہ بھی آپ دیکھو پروپرلی ہیڈ آؤٹ کیا ہے اس نے جتنی بھی ہیڈنگز تھی ان کو اور عملی زنگی سے تعلق کو بلیک مارکر سے لکھا ہے کیونکہ وہ ایک ہڈ کے ایڈنگ تھی تو اس طرح آپ نے اپروچ فالو کرنی ہے اگر اس بچے کا دیکھا جائے تو اس بچے نے جو بلیک پین یوز کر لی ہے جواب دینے کے لیے یہ آپ نے نہیں یوز کرنا بلیک پین باقی اوبرال اس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس صرف بلیک پین اس نے غلط یوز کی ہے آپ نے بلو بال پین سے اپنا پیپر کرنا ہے بلیک سے نہیں کرنا بچے یہ بہت گندی اپروچ ہے بلیک اگر آپ یوز کرتے ہو یہ آپ نے کوشش کرنا ہے یہ لائن سی دی ہونی یہ اس کی تھوڑی سی اندر جا رہی ہے اسی طرح یہ دیکھو پروپرلی اس نے پوائنٹ مینشن کر دی ہیں مارجنز لگا لو زیادہ اچھا ہے اور یہ تھوڑا اس نے گچ مچ کر دی ہے لیکن پھر بھی پروپرلی اس نے ایڈنگز دے دی ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اگر لائن چھوٹ سکتی ہے تو ایک ایک لائن کا گیپ درمیان میں ان کے دینے ہے تاکہ زیادہ اچھا لگے تو یہ اوورال اس لڑکے نے بلیک پین والی سب سے زیادہ غلطی کی ہے اس کا پیپر کافی زیادہ اچھا ہے تو اگر آپ تیسرا پیپر دیکھیں تو اس لڑکے نے پتہ نہیں کیا کیا بہت زیادہ ہمارے پاس اس نے سپیسز چھوڑ دی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس کو دیکھو تو چلو یہ اس نے پوائنٹس میں چیزیں ٹھیک لکھ دی ہیں ہمارے لئے رینما یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بارے میں یہ جو کوئی پروپرلی سمجھنی چیزیں آ رہی اس کو بلیک پین سے اس نے لکھے اس ویسے گند بن چکا ہے یہ بیچ میں کوئی چیز کٹنی ہے سیدھا اوپر آپ لوگوں نے یہ احساس میں کٹنا چاہتا ہوں ایک کٹا با رہے دینے باس گند کچھرہ آپ لوگوں نے نہیں بنانا نیچے اتنی جگہ خالی ہے اور اوپر اس نے تنگ تنگ کر کے گیچ مچ کر کے سارا لکھے اللہ کے بندے لفظوں کے درمیان میں تھوڑا گیپ تو چھوڑ دو تو یہاں پہ یہ جو کریٹسزم ہے یہ پوزیٹیولی آپ نے اس کو لینے ہے یہاں پہ بچوں کے مو بن جاتے ہیں ان کو اگر کچھ میں آگے سے بول دوں پریزنٹیشن کا سکھا دوں تو پریزنٹیشن کرو گے تو نمبر اچھی آئیں گے تو نہیں کرو گے تو آپ لوگ کا کام خراب ہوگا اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا سارا پیچ خالی ہے درمیان میں یہ کدھر گئی یہ کیا ہے یہ چیز آپ نے نہیں کرنی تو پروپرلی ایک لائن کا خیال رکھنا ہے اس کو ادھر لکھو تم لوگ پتہ نہیں اپنے مرضی سے ادھر شروع ہوئے ہوئے یہاں پہ بھی اگر یہ پروپرلی یہ والی لائن کا خیال رکھنا ہے یہ لائنیں آپ لوگ کی جو ورڈز کی الائنمنٹ ہے یہ اچھی ہونی چاہیے باقی بلیک پین کا اس نے بے تاشا یوز کیا یہاں پہ بھی اگر تھوڑی بہت اس نے بلکل لفظوں کے درمیان گیپ نہیں ہے تو یہ گیپ آپ نے لازمی ڈالنا ہے تو پریزنٹیشن آپ نے اپنی صحیح تگڑی کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ باقی گوگل وغیرہ آپ یہ آکے دیکھ سکتے ہو اوورال لیکن آپ ظاہری بات ہے اتنا زیادہ اس کو ایڈاپٹ تو نہیں کر سکتے لیکن جتنا کر سکتے ہو ایک بار اپنے پیپر سال کرنے اور اس کو پریزنٹ کرنے ادھر وائز اگر آپ سوچتے ہو میں یہ دیکھ کے اس جیسی کروں گا بورڈ میں تو یہ آپ کی بھول ہے اور اپنے آپ کو امپروف کرو اور کوئی بھی چیز ہو اس کو پوزیٹیولی لیا کرو اس کو آپ لوگ سیکھا کرو اس سے کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگ کو برا بلا کہنے کا یا آپ لوگ کو پریزنٹیشن کے اوپر زور دینے کا یا غلطیاں کسی کی نکالنے کا میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں آپ لوگ کے بارے میں وہ کیا کرو تو اسی لئے کوئی بھی آپ لوگ کو بات بتا رہا ہو تو اس کو نیگٹیولی نہ لیا کرو چپ چپ سن لیا کرو اور اپنے اندر وہ چیزیں خامیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیا کرو تو یہی ایک میچورٹی ہے ابھی ٹین کلاس میں آگئے ہو نائن کلاس میں سے جا کے ٹین میں آگئے ہو تو ابھی آپ لوگ کے اندر یہ آتے پیدا ہو جانی چاہیے آگئے آپ لوگ بڑے بچے بن جاؤ گے فرسٹ یا سیکنڈ یئر کے اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کر